دوستو آج کے ویڈیو میں میں جس سمشیہ کے بارے میں بات کرنے والا ہوں ویسے تو آپ کو اس ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ کے پتا لگ گیا ہوگا کہ میں کس بارے میں بات کرنے والا ہوں لیکن پھر بھی اگر آپ کو یہ سمشیہ ہے اور آپ اس کا پرمانیٹ سولیوشن چاہتے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو لاشٹ تک ضرور دیکھنا یہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا تو دوستو بات کرتا ہوں کہ وہ سمشیہ ہر دس میں سے سات لڑکوں کو اپنی لائف میں کبھی نہ کبھی ضرور فیس کرنے پڑتی ہے اور تو یہ ایسی سمشیہ ہے جس کے بارے میں لڑکے کھل کر کسی کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتے اور تو وہے منی مند سوچ سوچ کر پریسان ہوتے رہتے ہیں کہ یار پتا نہیں یہ بیماری مجھے کیسے لگ گئی اب میں اسے کیسے ٹھیک کروں گا ٹھیک ہوگی بھی یا نہیں یہی سب سوچ کر وہی چھوٹی سی پرابلم کو بڑی گمبیر بیماری کا نام دے دیتے ہیں جب کی اصل میں یہ کوئی بیماری ہے ہی نہیں دوستو میں بات کر رہا ہوں نائٹ فال کی یعنی کی سو اپنے دوست کی دوستو جب کوئی لڑکا زوانی میں پرویس کرتا ہے تب اس میں سیکشوال ڈیزائر اتپن ہونے لگتے ہیں جب وہ اپوجٹ سیکس کے پرتی آکرسیت ہونے لگتا ہے اس عمر میں یہ پرابلم ہونا بہت ہی عام بات ہے لگ بگ ہر وقتی اس پرابلم کو اپنے لائف میں کبھی نہ کبھی ضرور فیس کرتا ہے پس فرق صرف اتنا ہے کہ کسی کے سامنے یہ سمسیہ کسی کے ساتھ یہ سمسیہ زیادہ ہوتی ہے تو کسی کے ساتھ کم ہوتی ہے یہ پوری طرح سے آپ کی زیون سیلی پر ڈیپینڈ کرتی ہے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے تو سب سے پہلے جو بات آپ کو اپنے دماغ میں ڈالنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہے کوئی بیماری نہیں ہے آپ کو اسے ایک بیماری کے روپ میں نہیں دیکھنا ہے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ یہ ہے ایک باڈی کی نورمل پروسیس ہے جو آلماسٹ سب کے ساتھ ہوتی ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے بارے میں بتاتا کوئی کسی کو نہیں ہے اور تو اور دوسری بات جو لڑکوں کے دماغ میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سب نے دوست سے شریر میں کمجوری آتی ہے تو دوستو ایسا بالکل بھی نہیں ہے سب نے دوست سے کمجوری نہیں آتی ہے لیکن اگر حد سے زیادہ ہو رہا ہے تو پھر تھوڑا نقصاندہ ایک ہو سکتا ہے جیسے اگر مہینے میں ساتھ آٹھ بار تک ہو رہا ہے تو آپ کو چنتہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے یہ ہے نورمل ہے لیکن اس سے زیادہ ہو رہا ہے تو پھر آپ کو اپنی جیون چیلی میں بدلاؤ کرنا پڑے گا اسے آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی لڑکا زوان ہوتا ہے تو اس کے اسپرم اچھی کوانٹیٹی میں بنتا ہے لیکن جب وہ آورفلو ہو جاتا ہے تو تھوڑا بہت باڈی سے باہر نکل جاتا ہے لیکن یہ کوئی بیماری نہیں ہے دوستو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے یہ آپ کے سریر کی ایک نیچرل پروسس ہے جس کے بارے میں لوگوں کو نولیز نہیں ہے اور بھائیس چھوٹی سی پروبلم کو نیزانے کتنا بڑا ہوا بنا دیتے ہیں لوگوں نے اپنی دکانے چلانے کے لیے اسے بہت بڑی بیماری کا نام دے رکھا ہے یہ لوگ صرف لڑکوں کو اگیانتہ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور انہیں ڈرا کرنے جانے کیا کیا زڑی بوٹیاں دوائیں آدھی دیتے رہتے ہیں لیکن دوستو آپ کو اپنے دماغ میں جو سب سے پہلے بار ڈالنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے اور یہ ہے ایک باڈی کی صرف ایک نورمل پروسس ہے کچھ کو لگتا ہے یہ ان کے ہست میتون کرنے کی عادت کی وجہ سے ہو رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے چاہی آپ ہست میتون کرتے ہوں یا نہیں یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے یہ پروبلم کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک نشط عمر کے بعد یہ سویتہ ہی بند ہو جاتا ہے جیسے کی سادی کے بعد یا اس سے پہلے مطلب آپ کے میچور ہونے تک یہ پروبلم اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے لیکن کچھ ویسیس باتیں جن کا اگر آپ دھیان رکھے تو یہ آپ کو ہو رہا ہے تو ابھی بھی بند ہو سکتا ہے جیسے آپ کو اپنا پیٹ ہے وہ اچھے سے صاف کرنا ہے کیونکہ یہ سمیشیاں عام طور پر قبض کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے دوسرا آپ کو کسی بھی طرح کی اسلیل چیزوں کو اپنے دماغ میں نہیں لانا ہے مطلب آپ کو سونے سے پہلے اپنے دماغ میں کسی بھی طرح کی اسلیل خیال کسی بھی طرح کی پونڈ ویڈیو آدھی کے بارے میں نہیں سوچنا ہے کچھ دیکھنا ہے تیسرا آپ کوشیز کرو کہ رات کو جلدی سو کر صبح جلدی اٹھو اور اس کے ساتھ اگر آپ ریگولر ایکسسائز رننگ یا یوگا کر دے ہیں تو ان سب چیزوں سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کے ساتھ دوستو آپ کو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کو اپنے دماغ میں اس بات کو ہمیشہ کے لیے نکال دینا ہے کہ یہ ایک بیماری ہے دوستو یہ کوئی بیماری نہیں ہے یہ ایک نارمل پروسیس ہے جو ہر کسی کے ساتھ نارملی ہوتی ہی ہوتی ہے تو دوستو اسی کے ساتھ اگر آپ کو ویڈیو جرہ سا بھی پسند آیا ہے تو اسے جاتے جاتے ایک لائک ضرور کر دینا کمنٹ کرنا اور اس چینل پر پہلی وہ آ رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ہم یہاں اسی طرح کے کام میں نے والے اگر آپ کو ویڈیو اگر آپ کو جو ہم اس کے ساتھ اس کے ساتھ پر